رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر توقل کرو جس طرح توقل کرنے کا حکم حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ صبح بھوکے پیٹھ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹھ بھر کر واپس لوٹتے ہیں وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نام اگر اللہ تمہاری مدد کر لے تو تم پر غالب آنے والا کوئی نہیں اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد توقل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ تھنڈی کر دی گئی جو دریاں میں راستہ بنوا دیتا ہے جو یوسوب کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے جو شدید توفان میں کشتی نوں پار کروا دیتا ہے جو پانی میں گھوڑے دوڑا دیتا ہے تو پھر کیا تم اپنے اس رب پر توقل نہ کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کے خدرت رکھتا ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا توقل نہیں سوستی ہوتی ہے توقل ہوتا ہے کہ ہم نے کام شروع کرنا ہے اس کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے تم یہ کبھی نہیں جان سکتے کہ معاجزے کب اور کن شکلوں میں تم تک پہنچائے جاتے ہیں اس لیے مانگتے رہو امید کرتے رہو انتظار کرتے رہو جب تم اللہ کے فیصلوں پر خوش ہونا سیکھ لیتے ہو تو وہ بھی تمہیں تمہارے فیصلوں سے نواز کر رازی کر دیتا ہے وہ کبھی کبار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے کیونکہ کبھی کبار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو لگا رہے ہو اللہ تمہارے دعاوں کے جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں ان ذریعوں سے نہیں جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود کر رکھے ہیں لوگ تو تمہاری سن کر تمہیں بس دلاسہ دیں گے اور پھر تمہیں بھول جائیں گے بس ایک اللہ ہے جو تمہیں کبھی بھی نہیں بھولے گا جو دروازے تمہیں بن نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے لوگ تو تمہاری کہانی سن کر تمہیں دلاسہ دیں گے اور پھر بھول جائیں گے بس ایک اللہ ہے جو تمہیں کبھی بھی نہیں بھولے گا انہیں یہ بے برسی دکھا کر کیا کرنا جو اسے سمجھ ہی نہ سکے تمہارا در صرف وہی جانتا ہے جو تمہارا دوست بھی ہے اور رب بھی ہے تو پھر یہ مجھ سوچو کہ مستقبل کیسے بدلے گا بلکہ یہ یاد رکھو کہ جس لمحے میں تم ابھی ہو تمہارا رب اس لمحے کو بھی تمہاری اگلی سانس آنے سے پہلے بدل سکتا ہے یہ بھی تو ممکن ہے جس سے مایوس ہو گئے ہو وہ معجزہ ہی تمہارا نصیب ہو یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہارا نصیب اس آخری دعا کا منتظر ہو جو تم نے ادھوری چھوڑ دی تو پھر مانگو اس رب سے ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے پھر وہ اپنے کرم کی ایسی نظر کرے گا تم پر کہ سب ممکن ہو جائے گا یہ اسی کی تقسیم ہے کہ وہ کچھ کو بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے اور کچھ کی پکار اسے اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ انہیں بار بار سنتا ہے تو پھر مانگو اس رب سے پہلے ہی تمہارے مخدر کا حصہ ہوتی ہے لیکن اللہ انہیں وقتی طور پر اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ تم اس کے خریب آ سکو اللہ بس دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہاری آواز کچھ دیر اور سن سکے اس کی تاخیر انکار نہیں ہے تو پھر اس وسوسے میں مت علچو کہ تمہارے نصیب میں تمہاری چاہت نہیں ہے یہ بھی تو ممکن ہے کہ اللہ نے اس چاہت کا خانہ تمہاری دعا کے لیے خالی چھوڑ رکھا ہو اور کچھ چیزوں کو وہ تمہارے مخدر کا حصہ نہیں بناتا تاکہ تم خود انہیں اپنی دعاؤں کی تڑپ سے اپنا بنا سکو اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گندی تک بھول جاؤ گے جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلا دیا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک انہیں اور بہتر چیز سے نہ نواز ہیں دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے وہ تمہاری تڑپ سے کیسے ناوقف ہو سکتا ہے جس نے تمہاری تقلیق سے پہلے یہ فرما رکھا ہے اور تم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے خریب ہوں اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان سات آسمانوں میں تب تک گنشتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا اللہ تو فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا اور وہ تمہارے مخدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہے تم دعا کرتے ہوئے موجزوں کا یقین رکھو پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی موجزہ ہو جائے گا تو پھر یہ مت سوچو جو مانگ رہے ہو اسے حاصل کیسے کرو گے کیونکہ اس کا انتظام تمہارا رب تمہارے سوچنے سے بہت پہلے کر چکا ہے جو تمہیں بیچینی میں مبتلا کرتا ہے وہی تمہارے لیے اس بیچینی سے تسکین بھی نکالتا ہے اور پھر وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی تو اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جائے تو پہلے تم اس کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ اور اس کے مخرر کردہ وقت کا انتظار کرو پھر بھلے ہی تمہارا وجود کرچی کرچی کیوں نہ ہو جائے وہ تمہیں پھر سے یوں سمیٹ دے گا جیسے تم کبھی بکھرے ہی نہ ہو مگر خود کو سمیٹنے کے لیے یقین لازم ہوتا ہے اور جب تم یقین لگتے ہو تو اللہ تمہیں یوں سمحان لیتا ہے کہ پھر تمہیں گرنے کا خوف کبھی تنگ نہیں کرتا وہ ہر اس ٹوٹی ہوئی چیز کو پھر سے جوڑ سکتا ہے جس کا جنہ تمہاری نظر میں ناممکن ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کہاں بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے ان سخموں کی مرحم بنتا ہے اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا اور اگر اللہ تمہارے مقدر کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں بھی تھما دے تب بھی تم اپنے لیے وہ نہیں سوچ سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے تو پھر صبر کرو کیونکہ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کرتا ہے تب وہ یا تو تمہیں تھام لیتا ہے یا اڑنا سکا دیتا ہے یوں وہ تمہیں تمہارے منپسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے تو بس پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے اور برے کا انتخاب نہیں کر سکتے تم خود ہی خود کے ساتھ نائنصافی کرتے ہو اللہ تمہارے ساتھ کبھی بھی نائنصافی نہیں کرتا جب تم یقین رکھتے ہو تب وہ وہاں سے تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے تو پھر دعا کرنا کبھی بھی مت چھوڑنا صرف اس لیے کہ حالات اب تک نہیں بدلے ایسا نہیں ہے کہ حالات اب کبھی نہیں بدلیں گے تبدیلی کائنات کا اصول ہے اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا اور یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ جو چھین جائے واپس نہیں لوٹایا جا سکتا کیا تم نے سنا نہیں یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا موسیٰ علیہ السلام کا اپنے والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا حاجرہ کا ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس لوٹایا جانا اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے موسیقی موسیقی